نمشکار دوست و سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں میرا نام ہے سنیل چودری مجھے جانا جاتا ہے گروہ جی سنیل ٹیمز کے نام سے بھی اس لیسن میں بات کرنے والا ہوں میں کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ ایک پوری کی پوری کتاب لکھ سکتے ہیں یا پھر ایک بہت بہنکر بلاغ لکھ سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اس ای بک سے یا اس بلاغ سے فائدہ کیا ہوگا تو دیکھئے بھائی سب ای بک سے آپ لیڈ میگنیٹ بنا سکتے ہیں بولے تو آپ ای بک لوگوں کو فری میں دے سکتے ہیں اس کے بدلے ان کا نام ای میل آئی ڈی فون نمبر لے سکتے ہیں اس کا کیا ہوگا اس سے آپ ان لوگوں کو فون کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے اور پیڈ پروڈکٹس کے بارے میں بتا کر اپنی سیلپ اور بزنس دونوں بڑھا سکتے ہیں رائٹ اور بلاغ لکھنے سے کیا ہوگا بلاغ لکھنے سے بھی یہی کام ہوگا اس بلاغ میں آپ ای بک کو بیچ سکتے ہیں یا فری میں آفر کر سکتے ہیں بلاغ جب آپ لکھیں گے تو آپ کو اس سے ایڈ سنس کی بہت بڑی آئے انکم آئے گی بلاغ لکھنے سے بیک لنک انکم آتی ہے بلاغ لکھنے سے انفلوینسر انکم آتی ہے تو بلاغ لکھنے سے آپ ایک برینڈ بھی بنتے ہیں بلاغ لکھنے سے آپ کی پاپولاریٹی بڑھتی ہے بلاغ لکھنے سے آپ کی ارگنیک لیڈ زنریٹ ہوتی ہیں پل ملا کر معاملہ بورنگ ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے ایک بہنکر بہاری بھرکم ای بک یا بہاری بھرکم بلاغ کیسے لکھا جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں بات کریں گے ان پرومٹس کی جو آسانی سے آپ دے سکتے ہیں مشکل کچھ نہیں ہے بہت آسان ہے تو پرومٹس دینے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے بہت سارا آئیڈیا مل جائے گا باقی آپ کو اپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں کتنا پیسہ کماتے ہیں میں آپ کے سہوک کے لیے ہمیشہ تیار ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں فڈا فٹ سے یہ کر دی میں نے سکرین شیئر اور یہ ہے میرے سامنے چیٹ جی پی ٹی اور ہم لکھنے والے ایک بڑا سا بلاغ بلاغ یا ایک بڑی سی ای بک بڑی ایسی ای بک اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں میری ایک ویب سائٹ ہے اس پر میں اپنا ایک بلاغ لکھوں گا ایک ای بک لکھوں گا دونوں کام ہو جائیں گے ایک ساتھ کیونکہ جو ای بک میں لکھا جا رہا ہے وہ تو ای بک میں لکھ دیا جائے گا اور اسی کانٹینٹ کو ایجا بلاغ ہم لکھ سکتے ہیں تو چلیے میں یہاں سے ایک نئی پوسٹ کرتا ہوں ورڈ پریس میں میں ای ٹو زیڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاتا ہوں اگر کوئی بھی سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا اور میری پوری سپورٹ چاہیے تو کورس جوئن کر لیجیے آنکھ بند کر کے کیونکہ فل سپورٹ ڈیٹیل میں پروائیڈ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم بلاغ کس ٹاپک پر لکھیں یہ بھی ہم سوچ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بلاغ کس ٹاپک پر لکھتے ہیں ہم بلاغ لکھتے ہیں اپرسن شوڑ بی ریلیجیس اور نوٹ ایک بیقتی کو دھارمک ہونا چاہیے یا نہیں اس ٹاپک پر ہم ایک بلاغ لکھتے ہیں بولے تو ای بک یعنی پوری کی پوری کتاب لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے ہائی چیٹ جی پی ٹی ہائی چیٹ جی پی ٹی تھوڑا ہائی وائک کر لینا چاہیے چیٹ جی پی ٹی کو بھی تھوڑی عجد ملے گی اس کو اچھا لگے گا بات میں دم ہے تو ہائی چیٹ جی پی ٹی بولنا ہے اس کو بولیے create an outline for e-book ٹاپک کیا ہے this اپرسن شوڑ بی ریلیجیس اور نوٹ ایک بکتی کو دھارمک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر کیا لکھوایا ہے ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے outline outline بولے تو اس e-book میں کیا 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 ہونا چاہیے right تو یہ outline سوچنے میں بھی لوگوں کو دس دس بیس بیس سال لگ جاتے ہیں کئی بار تو پورا جیون نکل جاتا ہے ایک تھی کتاب نہیں لکھ پاتا ہے بات آپ یہاں آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں پوری کی پوری کتاب لکھ پائیں گے اس کتاب کو فری میں دیجئے ایک روپے میں دیجئے پانس روپے میں دیجئے وہ آپ کی اوپر نربھر کرتا ہے کتنی سندر چھپ بائیں گے وہ آپ کی اوپر نربھر کرتا ہے اس نے پوری outline آپ کو دے دیا ہے اب ہم پہلا چپٹر create کریں گے create first اس کو بولیے create first chapter ٹھیک ہے first chapter کونسا ہمارا introduction نہیں create introduction chapter سے پہلے بھی کیا ہے introduction part create introduction part جو ہے create کر دے گا بہترین طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ جو introduction اس نے create کیا ہے وہ e-book کے طریقے سے کیا ہے آپ اس کو بلاغ میں بھی ڈٹو یوز کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے تو اس نے کیا کیا اب میں اس پورے outline کو ایک بار اپنے بلاغ میں اپنی سہولیت کے حساب سے یہاں پہ چپکا لیتا ہوں تو اس نے introduction part create کر دیا ہے اب میں اس کو بولوں گا create chapter 1 اب اس کو پتا ہے کہ chapter 1 میں نے وہاں پہ لکھا ہے کیا ہے the case for religion اور اس میں اس نے کیا کیا لکھا ہے وہ سب پتا ہے اسے میں نے اس کو بول دیا create chapter 1 تو پورا chapter 1 create کرے گا دیکھ پا رہے ہیں آپ پوری بات پورا کا پورا اس نے chapter create کر دیا ہے but اس chapter میں اس نے کیا کیا ہے sections sections create کر دیا ہیں اب آپ اس کو بولیں گے create chapter 2 chapter 2 ایسے ہی اس کو استعمال کرتے کرتے آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں ابھی تو ہم نے short میں کر دیا نہیں تو آپ create section a b کروا سکتے تھے create section a create section a ka one create section a two create section b ka one create section b two create section c create section c one create section c two آپ اس طریقے سے اس کو بول کے بول سکتے تھے تو یہ اور چیزیں کر دے one 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 کو create کرنا ہے one کیا تھا وہ اس کو پتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے آپ جہان سے chapter one میں section a تھا اس کا one evolution of religious beliefs تھا اس نے وہ یہاں پر create کیا ہے right اب اس سے ہم نے one create کر والیا ہے اب ہم اس کو کیا next next create کرنے کو بولیں گے تو اس نے section a next create کر دیا اب اس کو سب پتا ہے اب اس کو بولی create next ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا confuse بھی ہو جاتا ہے بھائی دیکھو ai ہے بھگوان نہیں ہے اس کو آپ دوبارہ بولی ہے کیا بولنا ہے آپ کو اس کو بولی create chapter one section b یا create chapter one section a part two create chapter one section a two two create کر دو role of religion وہ کر دیا ہے شاید اس نے بھٹ ہمیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس نے رول of religion in ancient societies پورا create کر دیا ہے تو اب کیا ہے confusion سے بچنے کے لیے آپ ایک section کو اپنے blog میں چھپ کا سکتے ہیں یعنی بولے تو paste کر سکتے ہیں اب اس نے کیا کیا چپٹر one کے جو ہے ہمارے section create کر دیں تھوڑی سی محنت تو لگی گی آپ کو بلکل بھی محنت نہیں کرنا چاہتے تو برندہ بن جا کے تفسیہ کرنے لگی ہے اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو کر دیا ہے اب next کرنا ہے میں صرف اس کو بولو گا next دو section کر دی ہیں اب صرف اس کو بولو دیکھتے ہیں کتنا intelligent ہے artificial intelligent تو ہے بھٹ کتنا ہے دیکھ chapter one کا section بھی اس نے create کر دیا ہے تو دیکھیں confusion سے بچنے کے لیے ساتھ کے ساتھ اس content کو کہیں نہ کہیں لکھتے رہیے ساتھ کے ساتھ sequence میں لکھتے رہیے بعد میں بھی لکھ سکتے آپ کی مرجی ہے رائٹ اب میں اس کو بولوں گا create next دیکھتے ہیں next پہ کیا کہانی کرتا ہے اب case for religion میں section a b تھا اس نے وہ کر دیا اب بولیں گے create next دیکھیں کہا جاتی گاڑی section c کر دیا اس نے کیا اتنے section تھے ہمارے پاس کیا تھا the case for religion the case for religion میں section a ہے ہمارے پاس section c تک ہے یعنی tension والی بات نہیں ہے chate gpd کو سب پتا ہے c کے بعد اس نے کر دیا ہے اب ہم اس کو بولتے create next دیکھتے chate اب یہ create next میں chapter 2 پہ جا چکا ہے chapter 2 میں کتنے section ہے a b c اب یہ کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں اس نے چپٹر 2 پورا create کر دیا ہے rational سے لے challenges and criticism تک پورا create کر دیا ہے اب ہم اس کو صرف اتنا ہی بولیں create next so اس نے section ایک create کیا تھا section 2 create کر دیا chapter 2 کا بہت سمجھدار ہے chate gpt اب اس کو بولیں create next اب اس نے chapter 2 کا section c create کیا ہے دیکھ پا رہے ہیں آپ کتنی بڑی سندر کتاب آپ لکھ سکتے chate gpt سے right اب تینوں section پورے ہو چکے چپٹر 2 کے اب میں اس کو بولوں گا create next دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ جانا چاہیے chapter 3 پہ چلا جانا چاہیے chapter 3 پہ آ چکا ہے یہ اب ہم اس کو بول کے دیکھتے ہیں create next تو کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں اب چپٹر 4 اس نے create کر دیا ہے create chapter 4 1 chapter 4 کا part 1 create کر دو چپٹر 4 کا part 1 create کر رہا ہے یہ دیکھئے سوچ یہ کتنا content آپ لکھ سکتے ہیں اس سے اب آپ اس کو بولیے create next اس نے ابھی کیا چپٹر 4 کا section create کیا تھا اب دیکھئے یہ کیا کر رہا ہے چپٹر 4 کا section a number 2 پہلے کیا کیا تھا اس نے chapter 4 کے section a number one create کیا تھا یہ کچھ بول نہیں رہا ہے اب section 2 promote کیا اس نے دیکھ ہم اس کو بولتے ہیں create next کیا کر رہا ہے chapter 4 section b third part کر رہا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اور بڑا بڑا لکھ رہا ہے کو بڑیا سندر صحریکے سے اب اس کو پھر بولی create next دیکھیں chapter 5 پر آ چکا ہے یعنی اس chapter 4 کی پوری کہانی بنائی ہے پہلے پھر کو canva میں جا کر e-book بنا دینا ہے سندر سی e-book بنا دی جیے اس کو free میں دی جیے چاہے ایک ڈالر میں چاہے ایک لاکھ روپے میں وہ آپ کی choice ہے اور اس content کو wordpress کے blog میں شاپ دینا ہے تو آپ کو income آنے لگے گی بہت ساری آپ کو بیڈیو کیسا لگا کمنٹ کر جرور بتائی گا میں نے آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے صرف ایک hint دینے کی کوشش کری ہے ایک idea دینے کی کوشش کی ہے تو i hope کی وہ idea آپ کو مل گیا ہوگا idea اگر مل گیا تو comment کر جرور بتا دینا مجھے like کر دینا ویڈیو کو اور شیئر بھی کر دینا مہود ہے آپ کی بڑی کرپا ہوگی right دھنیواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت